مہترم ناظرین اکرام میری گفتبو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے تعلق سے چل رہی تھی اور آپ کے اسلام لانے کے تعلق سے جو مشہور واقعہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے جسے تاریخ کی تقریباً تمام کتابوں میں فیلایا گیا ہے اس واقعے کی تردید میں اور اس کے کیا وجوہات ہیں وجوہات تردید اس پر میری گفتگو ہو رہی تھی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے اس واقعے کے منگھڑت ہونے کے لیے اور جھوٹ ہونے کے لیے کہ اس سے کہانی کے آخر میں ہے کہ حضرت عمر نے جب اپنی اسلام کا اظہار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو صحابہ نے اتنی زور سے نعرے تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہماقت ہوگی وہ جو وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جو ابھی چند صحابہ تھے وہاں پر چھپکے رہتے تھے اور جو دو وقت کی نماز پڑھتے تھے چھپکے سے جا کر کے وہاں پر دارِ ارکم میں پڑھتے تھے اور اس جمعیت کا علمِ کفار کو نہیں تھا آخر یہ غلطی صحابہ کرام خود سے کیوں کر سکتے ہیں کتنی زور کا نعرہ لگائیں گے کہ پورے مکہ والے اس کو جان جائیں اور پھر وہاں پر جا کر کے چھاپا مارے اور ان کو یہ راز فاس ہو جائے مکہ والوں کو کہ یہاں پر چھپکے سے رہتے ہیں لوگ یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ راویوں کا اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نویم ابن عبداللہ جنہوں نے راستے میں ملاقات کی تھی عمر بن خطاب سے اور بتایا کہ اپنے گھر کی خبر لو کیا اسے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اگر عمر بن خطاب کو نہیں معلوم تھا بفرض محال کیوں ان کے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں اور یہ تلوار لے کر کے جا رہے ہیں مارنے کے لئے تو کیا وہ یہ چاہیں گے کہ ان کے گھر میں اختلاف ہو اور وہ جو ہے جا کر کے اپنی بہن اور بہنوئی کو تلوار سے مار دیں یہ تو کسی کے گھر کے تباہی کا تماسہ دیکھنا ہوا اس لئے اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ جنہوں نے بھی یہ روایت گڑھی ہے اس میں وہ صحابہ کی دوسمنی چھپی ہوئی ہے یہ صحابی کے ساتھ تبرہ ہے چاہے وہ نویم ابن عبداللہ ہوں یا کوئی بھی ہو صحابہ کے ساتھ تبرہ اس میں کیا گیا ہے جس نے بھی بعد میں یہ روایت گڑھی ہے یہ نویم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو استعمال کیا گیا ہے اور یہ صحابہ پر تبرہ کیا گیا ہے باقاعدہ اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ ہستے عمر اپنی بہن کو مارتے تھے اور مارتے مارتے تھک جاتے پھر بولتے ابھی پھر سستہ لوں گا پھر ماروں گا اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بہادر آدمی بھی اگر ہوگا طاقتور بھی ہوگا تو ایک لڑکی کو کیا اس طرح سے مارے گا اور پھر اس کے بعد وہ کہے کہ سستہ لوں گا تو پھر ماروں گا سانس لینے کے لئے پھر بیٹھے ہو آدمی یا تو مارنے والا کوئی کمزور انسان ہوگا جو جلدی میں ہاپ جاتا ہے یا کوئی ظالم اور سنگ دل ہوگا جو اس طرح بات کہے گا تو ظالم اور سنگ دلی کی انتہا ہے کہ ایک خاتون کو اس طرح سے کوئی مارے اور پلس جو ہے وہ اس کی بہن بھی ہو یا پھر جو ہے وہ سنگ دل نہیں تو وہ کمزور انسان ہے جو بار بار سستاتا اور مارتا ہے تو اس طرح سے یہ واقعہ صحیح نہیں لگ رہا ہے یہ ایک علت ہے کہ انسان کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اللہ کے رسول ایک طرف تو دعا کریں اللہ تعالیٰ عزیل اسلام عبی عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما اس لئے انہیں مراد رسول کہا جاتا ہے اور اس کے باوجود وہ تلوار لے کر کے نکل جائیں جو دعا کر رہا ہے ان کے لئے اسی کو مارنے کے لئے نکل جائیں یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے حضرت عمر کو بہت بڑا ظالم بنا کے دکھایا جا رہا ہے اس روایت کے اندر روایت گرنے والے کو یہ پتا ہے لیکن اللہ کے رسول کو نہیں پتا ہے کیا اس طرح تو ابو جہل سے بھی بڑے ظالم دکھ رہے ہیں اگر ابو جہل سے بھی بڑے ظالم ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب نہ ہوتے ابو جہل کے مقابلے میں اور روایت کے اندر بتایا گیا ہے کہ ابو جہل کے مقابلے میں حضرت عمر زیادہ محبوب تھے ابو جہل محبوب نہیں تھا لیکن اس روایت کو اگر دیکھا جائے اس تاریخی روایت کو تو ثابت ہوگا کہ ابو جہل سے بھی بڑے ظالم اور سنگ دل تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہ واقعہ صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک سنت کے اعتبار سے جو کہ ایک معقول بات لگتی ہے یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس روایت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے یہ جو قصہ ہے حضرت عمر آخری راوی ہے اس کے ان کے واسطے سے یہ واقعہ مروی ہے اور بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تین سال کے تھے محض جس وقت یہ واقعہ پیس حجرت کے وقت ان کی عمر دس سال تھی اس طرح بھی اگر دیکھا جائے تو روایت کے اندر ایک بہت بڑا جھول موجود ہے گرچہ جو دوسرے بہت سارے راوی ہیں ان کی ہاں جہالت منکر ضعیف یہ سب پائی جاتی ہیں مجھول راوی ہیں پھر بھی جو عالی راوی ہے اس کو بھی ہم دیکھیں حضرت عمر نے یہ واقعہ کس سے سنا اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے حالانکہ یہ واقعہ مکہ کا ہے تو سنت کے اعتبار سے بھی یہ روایت صحیح سمجھ میں نہیں آتی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے تعلق سے جیسا کی اشارہ کیا گیا اگر آپ دیکھیں گے تو یہی زید بن عمر بن نفیل دور جاہلیت میں جسے عبداللہ بن جہاز تھے اسی طرح سے یہ بھی متحنفین میں سمار ہوتے تھے زید بن عمر بن نفیل جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سسور ہیں اور جو بہنوئی تھے آپ کے سعید ان کی یہ والد ہیں تو آپ جب ایک گراؤن دیکھیں گے تو یہ متحنفین میں ہیں دیندار تھے توحید کی دعوت دیتے تھے انہی کی لڑکی سے آپ کی شادی ہوئی ہے اور انہی کے گھر میں آپ کی بہن بھی ہے سعید کے زوجیت میں وہ سارے لوگ مسلمان ہیں تو ظاہر سے بات ہے ایک طرح سے اسلام سے ان کو ہمدردی ہوگی متاثر ہونا ایک لازمی چیز ہے جس خاندان میں رہ رہے ہیں ان کو ساری چیزوں کا تو علم ہوگا سب سے پہلی بات اور متاثر ہونا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ان سے ملنا جنلنا اور ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ بات بتائی جاتی ہے یہ ہم واقعہ اور یہ بیک گراؤن جو بتا رہے ہیں اس وجہ سے تاکہ یہ ثابت ہو کہ حضرت عمر بھی شروع ہی سے اسلام سے متاثر تھے بلکہ دور جاہلیت میں بھی آپ کو اشارہ مل گیا تھا اسلام کے تعلق سے حضرت عمر کو چنانچہ صحیح بخاری میں کسی تاریخی روایت میں نہیں امام بخاری نے صحیح سنت سے متصل سنت سے روایت نقل کی ہے کہتے ہیں حضرت عمر کی میں نے ایک روز کفار کے بتوں کے درمیان میں وہاں جا کے لیٹا ہوا تھا ایک شخص ایک بچھرہ لے کر کے آیا اسے زبا کیا اس کے زبا ہوتے ہی چیخنے کی آواز آئی چیخنے والا کہہ رہا تھا کہ اے دشمن ایک اچھا شخص ظاہر ہونے والا ہے اس کی پیروی کر وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے حضرت عمر کہتے ہیں یہ چیخ سن کر لوگ بھاکھڑے ہوئے لیکن میں نے دل میں تحیہ کر لیا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہ ہٹوں گا جب تک اصل حقیقت حال معلوم نہ ہو جائے کہتے ہیں پھر وہی دوبارہ آواز آئی اے دشمن ایک اچھا شخص ظاہر ہو گیا ہے ایک اقل مند انسان ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کہتے ہیں میں وہاں سے چلا آیا ابھی چند دن گزرے تھے کہ سننے میں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے امام بخاری نے اس واقعہ پر دیکھئے کیا باب بادہ ہے باب و اسلام عمر بن خطاب یہ سرخی لگائی ہے یعنی حضرت عمر کے اسلام لانے کے بارے میں امام بخاری جو واقعہ نقل کر رہے ہیں وہ بیست سے پہلے کا واقعہ ہے دور جاہلیت کا واقعہ ہے آپ تاریخ کی کتابوں سے پہلے حدیث کی کتابوں کو دیکھئے کہ حدیث کی کتابوں میں وہ بھی جو سب سے صحیح ترین حدیث کی کتاب ہے کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب مانے جاتی ہے صحیح بخاری اس کے اندر امام بخاری نے باب و اسلام عمر عمر کے اسلام لانے کا بیان اور اس کے تحت واقعہ کیا بیان کیا ہے نبوت سے پہلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے چند دنوں کے پہلے کا واقعہ نقل کر رہے ہیں جو حضرت عمر کے ساتھ پیس آیا تھا جس میں صاف صاف یہ وضاحت کی گئی ہے گویا غیب کی بات غیب سے ندہ آئی غیب کی یہ بات تھی کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے وہ نبی جب ظاہر ہوگا وہ اس طرح سے پیغام دے گا تو اس کی دعوت پر لبیک کہنا ظاہر سی بات ہے ایسے واقعے سے آپ کے دل میں ضرور یہ دستجو پیدا ہوئی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے دل میں یہ ضرور آیا ہوگا کہ جو میرے ساتھ واقعہ پیس آیا وہ حقیقت ہے تو اسلام کے لئے ان کے دل میں جگہ بنی ہوگی اور یہ چیز اسلام لانے کا ذریعہ ضرور بنا ہوگا ورنہ امام بخاری اس طرح باب نہیں باتتے کہ ہست عمر کے اسلام لانے کا بیان اور پھر اس میں واقعہ ایسا بیان کرتے ہیں جو نبوت سے پہلے کا ہے دور جائلیت کا ہے وہ بھی چند دنوں کے پہلے کا ہے مہینہ بھی نہیں قبل آیام چند دنوں کے پہلے کا واقعہ ہے یہ نبوت سے اور اسی کے بعد چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول نبی بنائے گئے آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا حضرت عمر کو پتا چلا تو ظاہر سی بات ہے آپ کے دل میں اسلام کے لئے ضرور احساس ہوا ہوگا شعور پیدا ہوا ہوگا اسی طرح سے مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے حدیث کی کتابوں میں دیکھیں کوئی بھی واقعہ ہو تو سب سے پہلے حدیث کی کتابوں میں دیکھا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں بعد میں دیکھا جاتا ہے مسند احمد کے اندر بھی اسی طرح سے ایک واقعہ بیان ہوا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنے کے رادے سے نکلا اب محجد حرام میں داخل ہوئے نماز شروع کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حقہ کی تلاوت فرمائی حضرت عمر کہتے ہیں میں کھڑا سنتا رہا میں نے قرآن مجید کے اسلوب بیان کو دیکھ کر دل میں یہ خیال کیا کہ یہ کوئی شاعر ہے اس میں جو مسجہ اور مقفہ انداز میں آیتیں ہیں ان کو لگا کہ یہ کوئی شاعر ہے جو پڑھ رہا ہے کہتے ہیں ابھی یہ خیال گزرا ہی تھا کہ آپ نے یہ آیت پڑھنا سرو کر دی یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے تم تو کم ہی ایمان لاتے ہو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ تو شاعر نہیں ہے اور نہ یہ کوئی شاعر ہے یہ تو منع کر رہا ہے یہ شاعر نہیں ہے میرے خیال میں آیا کہ یہ کوئی کاہن ہے جو میرے دل کا بھی حال پتہ کر لیا ہے میں سوچ رہا تھا شاعر ہے اور یہ تو بندہ کہہ رہا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کسی شاعر کی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ تو میرے دل کی بھی بات سمجھ گیا تو میں سوچا یہ تو کوئی کاہن ہوگا کہ اس کے فوراً بعد یہ آیت تلاوت کی یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو آپ نے آخر تک پوری سورت تلاوت کی اور میرے دل میں اسلام پوری طرح گھر کر گیا یہ سورت ابتدائے ایام میں نازل ہوئی ہے تو آپ اگر دیکھیں یہ واقعہ جو کی مسند حمد کے اندر منقول ہے حضرت عمر اللہ کے رسول کو چھڑنے کے لئے نکلے تھے آپ اس وقت خانے کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے آپ نے سنا اور سن کر کے واپس چلے آئے ہو سکتا ہے یہ اصل واقعہ ہو اسلام لانے کا آپ متاثر ہوئے اور پھر اس کے بعد اسلام لائے لیکن جو ایک واقعہ گڑھا گیا ہے باقاعدہ کہ وہ تلوار لے کر نکلے مارنے کے لئے پھر راستے میں یہ ہوا وہ ہوا بہن کے گھر گئے وہاں اسلام قبول گیا پھر اس کے بعد دل میں بیٹھ گیا اسلام پھر اس کے بعد گئے دارِ ارخم میں اللہ کے رسول کے بعد وہاں اسلام قبول کیا نعرِ تکبیر بلند ہوئی پھر وہاں سے لوگ خانے کعبہ میں آئے واقعہ کو لمبا چوڑا واقعہ کی ابتدہ میں یہ الفاظ تھے کہ حضور کو چھیڑنے کی غرض سے نکلا راویوں نے کیا کر دیا اسے قتل کے منصوبے میں تھبدیل کر دیا بہن بہنوئی کو بھی پٹوا دیا اور کیا سی کیا کر دیا اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر آپ دیکھیں تو قبول اسلام سے خوارجِ وقت نے مظاہرہ کرنے اور دھرنا دینے پر بھی دلیل بنائی ہے جو لوگ حکومتِ وقت کے خلاف یہاں میری مراد مسلم حکومت اسلامی حکومت یا مسلم حکمرانوں کے خلاف مظاہرہ کرنے یا دھرنا دینے کے جو قائل ہیں اور جو لوگ دلیل بناتے ہیں وہ باقاعدہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے واقعے سے اسدلال کرتے ہیں چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ میں میں نے عمر سے دریابت کیا کہ آپ کو فاروق کیوں کہا گیا یہ لقب آپ کو کیسے پڑا تو کہا کہ میرے دل میں اسلام بیٹھ گیا تو میں نے اپنی بہن سے رسول اللہ کا پتہ پوچھا اور دارِ ارکم گیا وہاں حمزہ کے ساتھ اللہ کے رسول تھے اور دیگر مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے تھے میں نے دروازہ کھر کھٹایا اللہ کے رسول باہر آئے میرا گریبان پکڑ کر مجھے جھٹکا دیا میں گھٹنے کے بل گر گیا پوچھا عمر تم اپنی حرکتوں سے باز کب آؤ گے کہتے ہیں میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا جسے سن کر سب لوگوں نے اتنی زور سے نارِ تقبیر بلند کیا کہ خانِ کعبہ کے سہن میں بیٹھنے والوں نے اسے سن لیا پھر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں نہیں میں نے عرض کیا پھر یہ چھپنا کیسے کیوں ہم لوگ چھپ چھپ کر رہیں گے کیسے رہیں گے کیوں رہیں گے آپ ضرور نکلیں کہتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے دو صف بنا کر کے نکلے ایک صف میں حمزہ تھے اور دوسرے میں میں تھا اور آواز بلند کرتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے ہم لوگ مسجد حرام میں داخل ہوئے قریش دیکھ کر ہمیں بہت غمگین ہوئے اس وقت رسول اللہ نے مجھے فاروق کا لقب دیا تھا یہ جو کہتے ہیں کہ دو صف بنا کر کے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد چالیس تک پہنچ گئی تھی مسجد حرام میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ چالیس تک اس وقت آداد ہو گئی تھی اور ان لوگوں نے اس طرح سے مظاہرہ کیا تھا دو صف بنا کر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو سنت کے حساب سے یہ روایت ہی نہیں صحیح ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے اور اسی طرح سے چاہے ابن باس کی یہ روایت ہو یا مسجد حرام کی ہو ابن ابی ارکم والی روایت ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے سنت کے اعتبار سے اور اگر جراہت کے اعتبار سے دیکھیں عقلی اعتبار سے دیکھیں منتقی اعتبار سے دیکھیں تو بھئی اس واقعے سے آپ اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو آپ مظاہرہ اور دھرنہ دینے کا اس دلال کیسے آپ کر سکتے ہیں مظاہرہ اور دھرنہ دیا جاتا ہے اپنے کچھ حقوق کو منوانے کے لیے مطالبہ ہوتا ہے مظاہرہ کرنے والوں کا کچھ نہ کچھ اور وہ اپنے مطالبے اور حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں حکومت وقت سے سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس کیا ایجنڈے تھے وہ کس چیز پر دھرنہ دے رہے تھے کس چیز پر مظاہرہ کر رہے تھے زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر نے لوگوں کو انگیز کیا کہ اب چھپکے نہیں رہنا آئے اب کھل کر کے ہمیں رہنا آئے اور آزادی کے ساتھ ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہے یہ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں اگر روایت کو صحیح مانے تو لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد بھی مسلمانوں کی حالت آپ جانتے ہیں کیسی تھی مکہ کے اندر تو اس واقعے سے ہمیں کوئی تبدیلی بھی نظر نہیں آتی ہے ہجرت حفظہ کے بعد آپ دیکھیں کیسے جو ہے مکہ والوں نے سیوے بھی تعلیم میں محصور کر دیا اس کے فوراں بعد تین سال تک محصور رہے کتنی سختی کے عالم میں رہے دس نبوت تک پھر طائف کا واقعہ کیسے پیش آیا ہے ہجرت کے بعد میراج کے وقت کیسے کیا ہوا حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد یہ شیبی ابی تعلیم کا واقعہ ہے آپ شیبی ابی تعلیم کا واقعہ پڑھیں مسلمانوں کو کیسے جو ہے دبا کے رکھا گیا تب محصور کر دیا گیا تھا شیبی ابی تعلیم میں تو یہ واقعہ مجھے صحیح نہیں لگتا ہے ہی نہیں صحیح اس سے زیادہ سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کا مقصد یہ رہا ہو کہ ہم کھل کر کے رہیں گے چھپ کر نہیں رہیں گے بس زیادہ سے زیادہ اتنا وہاں مظاہرہ اور دھرنہ کے کوئی صدرال صحیح نہیں ہے کیونکہ مظاہرے میں دھرنہ دینے میں کچھ نہ کچھ مطالبے ہوتے ہیں اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں ایسا کچھ کوئی خاص ایجنڈہ بھی نہیں تھا اور وہ روایت بھی صحیح نہیں اس لئے کہ اس کے بعد اور ہمیں سخت یہاں دیکھنے میں آتی ہیں خاطورتہ شہبی ابھی تعلیم کا واقعہ تین سال تک مسلسل یہ چھے نبوت کا واقعہ ہے اور اس کے دوسرے سال فوراں جو ہے ساتھ نبوت میں وہ محصوری کا دور سروع ہو جاتا ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا سنانچہ ہم یہی کہیں گے کہ یہ واقعہ سرے سے ہست عمر کے تعلق سے جو بتایا جاتا ہے منگڑت ہے اسلام لانے کا کی وہ تلوار لے کر کے نکلے تھے آپ کے اسلام لانے کے بہت سارے اسباب ہیں آپ کا خاندانی بے گراؤن اگر دیکھا جائے نبوت سے پہلے کا جو واقعہ آپ کا ہے غیب سے جو آواز آئی تھی آپ نے سنی تھی اسی طرح سے آپ کے لئے اللہ کے رسول نے جو دعا فرمائی تھی اور آپ کے خاندان میں جو مسلمان تھے ہجرت کرنے والے جو ہوتے تھے کیسے ہجرت کر جاتے تھے ان چیزوں سے آپ متاثر ہوئے آپ کے اندر ایک جذبہ تھا شعور تھا یہ کہ اسلام لانے کی تیاری پہلے سے ایک طرح سے موجود تھی اور پھر آپ نے دعا بھی کی جس کی وجہ سے آپ مسلمان ہو گئے اور جو دوسری کہانیاں سب بتائی جاتی ہیں وہ سب صحیح نہیں ہیں ہمیں جو ہے تاریخ اسلام کو صحیح سے سمجھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ آگلے نشست میں ہم مزید باتیں لے کر کے آئیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لئے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی